السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیفہ دوستو آج آپ کو ایک یہ ایسا تعویز ہم آپ کو بتانے والے ہیں یعنی ایک ایسا نقش جو نظروں سے دیوانہ کر دیتا ہے یعنی کسی بھی شخص کو اپنی محبت میں اگر آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں نظروں سے دیوانہ کر دینے والا یہ تعویز بہت ہی اثر رکھتا ہے میرے پیارے عزیز دوستو اس میں آپ کو ایک ایک چیز ذرہ ذرہ یہاں پر ہم سمجھا دیں گے ویڈیو اگر بڑی ہوتی ہے تو اس چیز پر نہ جائیں جن لوگوں کو اگر واقعی میں ضرورت ہے سچی محبت کسی سے کرتے ہیں اور وہ شخص آپ سے مطلب دشمنی برتنے لگا ہے آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہا آپ سے دور بھاگ رہا ہے تو یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے ہی لے کر آئے ہیں اور میرے پیارے عزیز دوستو دھیان سے سن لے بات کو کوئی بھی آپ سے یا آپ کسی سے بھی کراتے ہیں اپنا کام تو پھر نہیں ہوگا کیونکہ کوئی لوگ اگر ہمارے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں یا پھر کسی بھی نام سے پیسے مانگ رہے ہیں لوگ آپ کے کمنٹوں کے نیچے جا کے نمبر بھی دیں گے کہ بابا جی کا نمبر گروہ جی کا نمبر کسی سے سمپر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بطلب یہاں پر یقین رکھ کر اگر جس کو یقین ہے وہ اس عمل کو طریقے سے کرے بس اور جس کو یقین نہیں اس کے لیے نہیں یا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے بڑے سے بڑے تانترک مولانا مولبی کے پاس چلے جائیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یقین ہونا چاہیے اور جو طریقہ میں یہاں بتا رہا ہوں اس طریقے کو اگر آپ فالو کریں گے جیسے جیسے بہت آسان ہے ہندی زبان میں اگر میں بتا رہا ہوں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے تو آپ لوگ اس طریقے کو دھیان سے سن لیں یہ نظروں سے دیوانہ کر دینے والا تعویز ہے اسے تعویز کو بنا کر اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے اور اس شخص کے اگر سامنے آپ جائیں گے کبھی بھی کسی بھی وقت آپ جائیں گے اور اگر آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا نظر بھر کے اس شخص کو دیکھ لیا تو اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی وہ شخص اگر نفرت کرتا ہے تو وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا رجوع کرے گا ہمارے چینل پر اس طریقے کی بہت سمیں سے ویڈیوز آب ہی نہیں رہی تھی بہت لوگ ہم سے مانگ رہے تھے محبت کا کوئی نقش دیں دو لوگوں کو الگ کرنے کا جدہ کرنے کا کوئی پاورفل چیز دے دیں بھئیہ ہم نے بہت نقش بنا لی ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آج آپ کے لئے یہ نظروں سے دیوانہ کرنے والا یہ نقش پہلی مرتبہ اس چینل پر لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی کاراماتی ہے ایسے سمجھ لیں بہت زیادہ شکتی شالی ہے یہ بہت دھیان سے سمجھیں جائز مقصد کے لئے استعمال کریں آپ یہ بات دھیان سے سن لیں جائز مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے اور جو نجائز مقصد کے لئے استعمال کرے گا اس کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ آپ لوگ سمجھیں اور اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے نیک اگر آپ کا ارادہ ہے جائز مقصد ہے اور آپ شوہر کے لئے اپنے کر سکتی ہیں بی بی کے لئے کر سکتی ہیں اگر دور ہو گئے طلاقوں پر نمبر ہے گھر اجڑ رہے ہیں تو آپ یہ بے جھجک کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفول ہے آپ لوگوں کے لئے یہ عمل تو ٹھیک ہے یہ چیز کو آپ لوگ بہت ہی دھیان سے سننیں یہ بہت زیادہ پاورفول چیز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ویڈیو بڑی ہوگی تو آپ لوگ دھیان سے سنیں طریقے سے سنیں اس عمل میں کس کے چیز کی یہاں پر ضرورت پڑھنے والی میں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں بہت دھیان سے سمجھنا ایک ایک چیز کو یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ اس کی ضرورت شرطیں جو ہیں نا وہ اس عمل کی وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں بہت دھیان سے سنیں اس کی جو شرطیں ہیں کیونکہ شرطوں کو جو فالو نہیں کرے گا پھر اس کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک بھی شرط کو اگر آپ معمولی شرط سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن بنانے کی سوچ رہے ٹھیک ہے جیسے کہ آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آج آپ دھیان سے سمجھ لینا یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا من کر رہا ہے کہ بھائی آج تو نہیں تو میں کل سے ٹھیک ہے کل سے یعنی کہ اس والے دن سے میں اس عمل کو کرنا شروع کروں گا یعنی کہ اس عمل کو جو بتایا جا رہا ہے اس کو کرنا شروع کروں گا تو جس دن سے بھی آپ سوچ رہے ہیں کرنے کی اگر آپ اس دن سے کرنے کی سوچ رہے ہیں تو دھیان سے سن لیں اس دن اور اس سے اگلا دن دوسرا دن اور پھر تیسرا دن چوتھا دن پانچ ماہ دن چھٹا دن اور سات ماہ دن یہاں پر بہت دھیان سے سمجھنا جیسے میں بتا رہا ہوں سات سات دن لگاتار سات دن لگاتار آپ نے ایک عمل کرنا ہے اور جس کو پڑھنا ہے وہ ہے جو پڑھنا ہے آپ نے کل ملا کے عادات اس کی ہوگی سات سو سات بار یہ چیز ابھی آپ کو سمجھ آئے گی سات سو سات بار پڑھنا ہے اور یہ سات سو سات بار آپ نے سات دن میں ملا کر پڑھنا ہے ایک دن پڑھیں گے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پانچ میں دن چھٹے دن اور سات میں دن ٹھیک ہے پہلے دن پڑھیں گے 101 بار دوسرے دن بھی 101 بار تیسرے دن بھی 101 بار پھر 101 بار پڑھیں گے 101 بار پڑھیں گے اور پھر 101 بار پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آنے چاہیے سات دن آپ نے لگاتار 101 بار پڑھنا آپ پڑھنا کیا ہے دھیان سے سمجھ لیں آپ پاک ساف ہو کر بابضو ہو کر ٹھیک ہے کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے اور ٹائم یہاں پر آپ کا مطلب جو ہے وہ فکس ہونا چاہیے جیسے کہ آپ شام کو نو بجے کر رہے ہیں ٹھیک ہے شام کو نو بجے کر رہے ہیں تو روزانہ آپ نے رات کو یعنی کہ شام کے ٹائم کو روز پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی پانچ میں چھٹے سات میں اس طریقے سے آپ نے لگاتار نو بجے ہی کرنا ہے اور پاک صاف ہو کر ہی کرنا ہے گندے حالات میں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور صحیح جگہ پر آپ نے چننا ہے ایسا نہیں کوئی آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے کوئی آپ سے بولا چلا جارہا ہے لگاتار پانچ منٹ اگر اس عمل کو کر رہے ہیں تو پانچ منٹ آپ کے کوئی آس پاس نہ آئے مطلب آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں ٹھیک ہے اور ایک سو ایک سے نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے یہ چیز آپ لوگ بہت دھیان سے سنیں اس چیز کو نظروں سے دیوانہ کرنے والا یہ نقش ہے کسی کو بھی اپنی محبت میں آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور وہ صرف آپ کی سچی محبت ہونا چاہیے اب ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایرہ گیرہ کو کسی کو بھی آپ لے کر چل دیئے نقش بنا کر ایسا نہیں ہے جائز ہونا چاہیے مسئلہ آپ کا تب ہی ہے اس کا فائدہ برنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے برنہ پھر حرام ہے ساری چیزیں یہ چیز سمجھ لیں تو پہلے دن دوسرے دن تیسے ٹائم آپ کو پتا لگیا ابھی نقش نہیں بنانا ہے پہلے آپ نے سات دن تک پڑنا ہی پڑنا ہے نقش تو بعد میں بنانا ہے پڑنا کیا ہے پہلے دن سے آپ نے شروع کر لیا ہے جس دن سے بنانا آپ نے سوچ لیا سات دن ہو گئے پڑنا کیا پہلے دن آپ نے پڑنا ہے وہ دھیان سے سمجھ لیں یہاں میں لکھ کر بتا رہا ہوں جو چیز آپ نے پڑنا ہے لوگ یہاں پر دستپ ہو جاتے ہیں لوگوں یہ پتا ہی نہیں رہتا کہ پڑنا کیا ہے یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی پھر بڑا دکت ہو جائے گی تو اس لئے میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں لکھ کر بتا دے رہا ہوں جو پڑنا ہے آپ نے وہ یہ ہے پہلے دن ہی آپ نے پڑنا ہے پڑنا کچھ اس طریقے سے یہاں دیکھ لیں لکھا ہوا یہ دھیان سے سمجھ لیں جو میں لکھ رہا ہوں یا دھیان سے سمجھ لیں نا بھئی سمجھ نہیں آئے گا یہ میں قریب کر کے دکھا دا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ پورا ملا کے ایک ہے ایک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے پڑنا ہے شروع میں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنا کس طریقے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کعبے کی طرف آپ موہ کر کے بیٹھیں گے کعبے کی طرف آپ لوگوں کا موہ ہونا چاہیے دیکھ لیں کعبے کی ڈائریکشن کدھر ہے کعبے کی ڈائریکشن اگر کسی کو نہیں مل لے تو دیکھ لیں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کے موہلے میں آپ کے آس پاس جدر کو مسجد کا رکھ ہے جدر کو مسجد کا فیس ہے وہ کعبے کی ڈائریکشن ہے اس سے آپ لگا سکتے نہیں تو اپنے فون سے بھی دیکھ سکتے پتا لگا کعبے کی ڈائریکشن کا تو اس طریقے سے پڑنا بیٹھ گئے آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں گے یہاں سے شروع کریں گے یا حیل یا قیوم اس طریقے سے پوری تسبیح پڑھ دیں گے سو اور ایک الگ سے پڑھ دیں گے کل ملا کے آپ نے جو ہے ایک سو ایک بار پڑھ دینا ہے بس آپ اٹھ جائیں گے اس جگہ سی آپ کا پہلے دن کا عمل کمپلیڈ ہو گیا اسی طریقے سے دوسرے دن بھی اسی وقت آپ نے پاک ساف ہو کر ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے تیسرے اسی طریقے سے چوتھے پانچ میں چھٹے اور سات دن سات دن آپ نے لگاتار پڑھنا ہے یہ چیز آپ سمجھیں جس دن آپ دے کی دھیان سمجھ جائیں نو بجے آپ پڑھ رہے ہیں شام کو دھیان سمجھتے رہے ہیں سات ماہ دن جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا آپ کا آج سات ماہ دن آپ کا کمپلیٹ ہو جارہا ہے نو بجے آپ نے پڑھ لیا اس عمل کو اب جیسے ہی آپ نے اس عمل کو پڑھ کر کے کمپلیٹ ہوا یہاں پر مسئلہ کیا ہے بہت دھیان سے سن لیں اس چیز کو بڑا گمبیرتا سے سمجھنا ٹھیک ہے ساتمہ دن آج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے ہی ساتمہ دن کمپلیٹ ہوگا اب آپ نے یہاں پر تیار کرنا ہے ایک نقش ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایک تاویز تیار کرنا ہے یہ چیز آپ لوگ ایک تاویز آپ نے لکھنا ہے اور وہ لکھنا جو ہے وہ عربی چال سے لکھنا ہے وہ ابھی میں آپ کو سمجھا دوں گا ہندی میں سمجھاؤں گا عربی لیکن چال اس کی جو ہوگی عربی چال ہوگی عربی چال سے آپ نے اس تاویز کو لکھ دینا ہے اب عربی چال کیا ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو ایک فارمالٹی کی طور پر یعنی کہ ایک ایک اگزامپل کی طرح مطلب آپ کو ایک خاکہ بنا کر کے دکھا رہے ہوں آپ نے لکھنا کسی سے دو چیزیں یہاں پر ہیں یا تو آپ زافران سے لکھیں گے اس نقش کو جب میں بتا رہا ہوں زافران کیسر جو آتا ہے زافران کے پین بھی مل جاتے ہیں وازار میں آن لائن بھی بنگا سکتے ہیں کیسر سے لکھ سکتے ہیں نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے اورنج اورنج رنگ سے رنگ یا پین سے یہ چیز سمجھیں دو میں سے کسی ایک چیز سے آپ لکھیں گے ایسا نہیں کہ نیلے پیلے کالے پین سے کسی سے بھی آپ نے لکھنا شروع کر دیا یہ نقش آپ لوگ دھیان سکتے ہیں یا زافران سے لکھنا یہ پھر اورنج رنگ کے پین یا پھر اس کے رنگ سے لکھنا یہ چیز آپ لوگ سمجھیں اب نقش کس طریقے سے بنے گا وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں نقش بنانے کا طریقہ سمجھیں نقش بنانے کا طریقہ یہ ہے آپ نے کورا کاغذ لے لینا لائننگ نہیں ہونا چاہیے بلکل سادہ اور اسی وقت جیسے نو بجے آپ نے شروع کیا تو نو بج کر پانچ منٹ پر ساتھ میں دن کا آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا اب نو بج کر دس منٹ نو بج کے پانچ منٹ پر مطلب آپ کے پاس سامان تو ہو گئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج میرا عمل کمپلیٹ ہو جا رہا ہے تب اسی وقت میں آپ نے کیا کر لینا ہے ایک مارکر مطلب آپ زافران لے لیں کچھ بھی لے لیں دو رنگ میں سے کسی ایک رنگ کا لے لیں اور پاک صاف ہو کر آپ بیٹھے ہوئے ہی ہیں آپ نے نقش لکھنا ہے نقش لکھنا کا طریقہ میں بتا دی رہا ہوں طریقہ یہ ہے اس سے زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے یا تو آپ یہ والا لکھ دیں یا پھر یہ والا لکھ دیں جو بھی لکھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ کر کے تیار کر لینا بعد میں یہ اتنا کٹ کر لینا آپ نے نقش کو یہ فالتو کاغذ ہے یہ سائیڈوں کا اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کا مین نقش کھاں ہے یہ نکلے گا اور یہ ساسو چھے اتنا جگہ آپ نے کٹ کر کے نکال لینا نقش کیسے بھرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے میں نے بتایا تو عربی چال کا مطلب یہ یہاں سے پہلا خانہ پھر دوسرا خانہ یہ کیونکہ عربی آپ جانتے ہیں جیسے عربی ہم لکھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے لکھ رہے ہیں تو عربی لیفٹ سے مطلب رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھی جاتی ہے اس داریشن میں اور ہندی جو ہوتی ہے وہ اس داریشن میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف تو عربی لکھ رہے ہیں تو ہم ادھر سے ادھر کو لکھیں گے جیسے یہاں پر بنا ہوا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اب یہ مت کہنا آپ تو کالے سے لکھ رہے ہیں یہ تو میں صرف بنا کر دکھا رہا ہوں اس کے بعد نون آپ لوگ اس طریقے سے بنا دینا ہے پھر علیف بنا دینا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر اس طریقے کا لام بنا دینا ہے پھر یہاں پر آپ نے بے بنا دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر میم بنا دینا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ پورا تیار کر لینا یہ آپ کا ہے اتنا کاٹ کر کے پھر آپ نکال لیں نکالنے کے بعد اب آپ بہت دھیان سے سنیں ویڈیو بڑی ضرور ہوگی لیکن آپ اس چیز سے نہ گھب رہے ہیں کتنی بڑی ویڈیو کیوں بنا کر دے دی کیونکہ ایک ایک چیز یہاں پر ضروری ہے کوئی بابا آپ سے کہہ رہا ہے میں کام کر دوں گا کوئی ہمارا فوٹو دکھا کر کہہ رہا ہے کچھ بھی کہہ رہا ہے سب ڈھونگی ہیں سب فراد ہیں پیسہ لوٹ لوٹ کے بھاگ رہے ہیں ایک لڑکی کا مسئلہ تو ایسا ہو گیا بریلی کی رہنے والی لڑکی ہے وہ وہ چار بار بابا کو ڈھونگی طریقے سے پیسے دے چکی ایک بندہ ایسا ہے ہمارا فوٹو اس کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لائب بجیفہ سے بول رہا ہوں اور میں ملک بھائی بات کر رہا ہوں یہ دیکھی فوٹو بھی ہے تو وہ لڑکی کو وشواس ہو گیا اور لڑکی نے چار بار ٹرانزیکشن کر دی کل ملا کے نو ہزار ساس سو پچاس روپے جا چکے ہیں اور وہ اتنا رو رہی ہے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا لیکن ابھی ہماری انویسٹیکشن چل رہی ہے پتہ کر رہے ہیں بھی نکلوا رہے ہیں اس کا پتہ لیگلی طریقے سے اس بندے کو بھی سامنے لے کر آئیں گے اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے باقی فالدو کاغذ کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے آپ نے چھوٹا سا بنا لینا ہے اب اس پر سب سے پہلے کوئی خوشبو والی چیز آتی ہے اس پر آپ نے کیا کر لینا ہے مطلب اگر بتی جو آتی اس کو دکھا دینا ہے تاکہ اس کے اندر خوشبو آنے لگے ٹھیک ہے خوشبو آنے لگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تعویز کی شکل دے دینا ہے اوپر سے اس پر کسی بھی رنگ کا کپڑا لگا لیں اور دوری لگا دیں اور اپنے گلے میں پہن لیں گلے میں اپنے دل کے پاس اس کو لٹکا لیں ٹھیک ہے گلے میں پہن لیں اور گلے میں پہننے کے بعد اسی دن بنا کر کے اسی دن آپ پہن لیں ٹھیک ہے سامان کو آپ نے پہلے ہی انتظام کر کے رکھنا ہے گلے میں پہن لینا ہے چھوٹا سا بنانا ہے بہت جتنا زیادہ معمولی چھوٹا ہو سکے آپ بنائیں اتنا بڑا بھی آپ بنا لیں تو بہت بڑا ہے اتنا بڑا بنا لیں پھر بھی یہ بہت بڑا اتنا بڑا بھی بنا لیں گے تب بھی کوئی دکت نہیں آپ نے گلے میں لٹکا لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کبھی بھی آپ باہر جائیں گے ٹھیک ہے باہر کسی بھی راستے پہ آپ کو جو ہے آپ کا محبوب ملے گا آپ نے اس کی نظر میں نظر ڈال کے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہیں سے بھی دیکھیں آپ اس کے سامنے جائیں کسی بھی طریقے سے پیار محبت سے اس سے بات کرنا ہے تو وہ شخص جیسے ہی آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے اور آپ اس کو نظر اٹھا کے دیکھیں گے دونوں کی نظریں جب ملیں گی تو انشاءاللہ آپ سمجھ لیں نفرت ختم ہو جائے گی دونوں کی نفرت محبت میں بدل جائے گی یہ اتنا پاورفول یہ نقش ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت جلدی اپنا اثر کرتا ہے بہت تیز ہی کام کرنے والا نظروں سے دیوانے کرنے والا اور جب آپ کا کام بن جائے تو آپ نے ایسا نہیں کہیں پھیک دینا گلیوں میں یا پھر گٹر میں نالے میں بہت لوگ گلتی کرتے ہیں اتار کے کہیں بھی پھیک دیا گلیوں پھیک دیا روٹوں پھیک ایسا مت کرنا کسی کے پیروں کے تلے آئے گا تو پھر بہت بڑا عذاب ہے اس میں اور آپ کا کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی بن سکتا کچھ بھی بگڑ سکتا اس کا کسی کو کوئی اندیشہ بھی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کہیں چلتے ہوئے پانی میں جب کام بن جائے اس کے بعد چلتے ہوئے پانی میں آپ نے کیا کر دینا بھاہ دینا ہے اب آپ کو محبوب اگر نہیں ملنا ہے تو ایک ہفتے کے بعد ملے گا دس دن بعد ملے گا ایک مہینے بعد کبھی تو ملے گا آپ نے پہنے رہنا ہے اب ایک بار دیکھتے ہی کام نہ بنے تو دوبارہ ملے گا تبارہ ملے گا لیکن یہ بہت جلد ہی دو چار بار میں ہی کام کر دیتا ہے باقی پورے ایک ہی بار میں ہی کام کرے گا اور جب آپ اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اتار کر کے کہیں بہتے ہوئے پانی میں اس کو بہا دینا ٹھیک ہے اگر نہیں بہا پا رہے تو کہیں پر آپ کے گھر میں مٹی ہوگی گملہ ہوگا کیاری ہوگی کہیں پر بھی آپ اس میں دبا سکتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے حل ہوگا باقی کسی سے پیسے دے کر کہ محبت کے نام پر اگر کام کرا ہوگے تو نہیں ہو پائے گا یہ چیز آپ لوگ سمجھیں کیونکہ لوگ نیچے کمنٹوں میں بھی آتے ہیں کہ میں یہ بابا جی کا نمبر دے رہے ہوں یہ وہ تو آپ لوگ خود سمجھیں کوئی کسی کا نمبر دینے والا کسی کا کام نہیں کرتا سب پیسے لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں سب پیسے لوٹ کے بھاگیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر طریقے سے ویڈیو بتاتے ہیں ڈیٹیل میں اور مفتومی ساری چیزیں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی دکت آ رہی ہے تو ہم نے تمام جگہیں ہیں آپ لوگوں کو بتا رکھی ہیں ہمارے اوفیشل ویب سائٹ بھی آپ اس پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ آ سکتے ہیں www.livewazifa.com یہاں پر بھی آپ آ کر کے اپنے آپ کو جو بھی دکت ہے یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں اگر کسی ویشے پر ویڈیو چاہتے ہیں یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں آرہی بہت سوائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جارہے ہیں امیت کرتا ہوں ساری چیزیں سمجھ میں آگئے ہوں گی میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم شاہر مالکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ